سعید گننی نیوز کانفرنس کر رہے ہیں ایک فارم ہوتا ہے اس کے اندر جس میں ایسٹس لکھنے پڑتے ہیں کہ میرے احساسیں کیا کیا ہیں اس کی تفصیلات ہم دیتے ہیں اور اس کے بعد جو یہ آخری ہوتا ہے یہ لائیبیلٹیز ہیں کہ میرے اوپر کیا کیا لائیبیلٹیز ہیں وہ منشن کرتے ہیں یہ ڈاکٹر فہمیدہ مرزا صاحبہ کا فارم ہے اور اس میں انہوں نے کہیں پر بھی لائیبیلٹیز کا ذکر نہیں کیا کہ میرے اوپر کوئی لائیبیلٹی بھی ہے کوئی قضا بھی ہے تو میں نے ڈیفالٹ بھی کیا ہے کہ مجھے یہ پیسے ادا کرنے اچھا اس کو ہٹا دیں اگر ہم ایک چیز ایک نظر کے لیے ایک لمحے کے لیے کہ کوئی ڈیفالٹ ہوا ہے کوئی قضا ان کے اوپر تھا یا نہیں تھا اس میں نہ لکھ کر بھی انہوں نے کنسیلمنٹ اوف افیٹس کیے انہوں نے حقائق چھپائے ہیں اور یہ بھی آپ کے علمے ہیں کہ اگر کوئی کینڈیڈیٹ کوئی چیز چھپاتا ہے تو صرف اس بنیاد پر بھی اس کے پیپر مسترد ہو جاتے ہیں تو اگر ہم ایک لمحے کے لیے چھوڑ دیں یہ ساری باتیں کہ قضا ان کے اوپر تھا نہیں تھا دیا نہیں دیا یہ جو نومنیشن پیپر انہوں نے بھرا ہے اس کے اندر بھی انہوں نے کنسیلمنٹ کی ہے اور یہ بلینک چھوڑا وائل ہوں نے یہ آپ کے سامنے ہے اچھا پھر اسی میں سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آیا تھا دوہزار اٹھارہ میں جس کے بعد انہوں نے تمام امیدواروں کے اوپر یہ لازم کر دیا کہ ہم نومنیشن پاوم کے ساتھ ساتھ یہ ایک ایفیڈیوٹ جمع کرائیں گے اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں اپنے وہ جویل نیشنیٹی کا بھی ہے اپنے جو آپ کے تین سال کے ٹریویلز باہر پہ ہوتے ہیں وہ لکھنا پڑتا ہے آپ نے انکم ٹیکس اگریکلچر ٹیکس کتنا دیا وہ آپ کو لکھنا پڑتا ہے وہ ساری چیزیں اس کے اندر بوجود ہوتی ہیں لیکن اس میں جو اس کا پوائنٹ بی ہے بالکل شروع میں لکھا ہے اس میں یہ کہتا ہے no loan for an amount of 2 million rupees or more is obtained from any bank financial institution cooperative society or corporate body in my own name or in the name of my spouse or any of my dependents or any business concern اب یہ کیا کہتا ہے کہ کسی bank سے کسی financial institution سے کسی corporate body سے میں نے یا میرے شور نے یا بیوی نے یا میرے dependent جو بچے ہیں انہوں نے کردہ کوئی نہیں لیا اس کا default نہیں کیا اور even اگر business concern ہے تو اس نے بھی نہیں لیا مطلب یہ کہ مرزا شگر مل تو نہیں کیا نا تو اگر مرزا شگر مل کا ہے تب بھی ان کے اوپر آتا ہے اگر ذلکار مرزا کا ہے تب بھی ان کے اوپر آتا ہے اگر فہمیدہ مرزا کا ہے تب بھی ان کے اوپر آتا ہے تو یہ اس کے اندر واضح طور پر لکھا ہوا ہے اور یہاں صرف 20 لاکھ کی بات ہے یہاں جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں تقریبا 22 کروڑ روپے کی ہے تو انہوں نے اس فارم کے اندر بھی ایک طرح سے یہ چھپایا اور اور اس کے اندر انہوں نے نہیں لکھا اب جو خط بیجا ان کو الیکشن کمیشن نے جب آرو سب کی تفصیلات بھیجتا ہے تو انہوں نے یہ خط بیجا اور اس خط میں اوپر تو وہی لکھا ہے کہ جی کیا تفصیلات دی جاتی ہیں لیکن نیچے لکھا فردر کینڈیڈیٹ سپاوس ڈیپینڈنٹ is also ڈیریکٹر 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 اب اس میں جو نام انہوں نے دیئے ہیں وہ ان کی والدہ ہے غالباً بلکیس زفر مرزا صاحبہ شاید بلکیس مرزا صاحب کی یہ ان کے نام ہے پھر آگے ڈاکٹر فہمیدہ مرزا صاحبہ کا نام ہے اور یہ دوسری بھی اس میں نام ان کا دیا ہے ٹھیک ہے جی یہ ایک ان کا آگیا اچھا انٹرسٹنگلی اس کے بعد یکم جنوری کو جب چھٹی ہے سٹیٹ بینک و پاکستان ایک خط جاری کرتا ہے حالانکہ کرزہ سٹیٹ بینک کا نہیں ہے کرزہ تو کسی اور بینک کا ہے اور ایفیٹیوٹ جو جمع کر آیا ہے اس کے اندر میں نے آپ کو پڑھ کے بتایا ہے کہ وہ کہتے ہیں بیس لاکی بات کرتے ہیں اور یہاں بائیس کروڑ کی بات ہے ہائی کورٹ کی ڈکری ہوئی ہوئی ہے اور ایک کا جگہ پہ کاززاد پہ جو اعتراض ہے وہ ایم سی بی کی طرف سے ہے جو بینک کے اس نے اعتراض کیا کہ کہ یہ ڈیفولٹ آ رہے ہیں اور ان کے کاززاد ایکسپ نہ کیے جائیں لیکن سٹیٹ بینک جس کا برائے راست اس سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن وہ فوری طور پر مرزا فیملی کے ریسکیو کے لیے آتا ہے اور ان کو بچانے کی کوشش کرتا ہے اور وہ پروونشل الیکشن کمیشنر کو ایک خط لکھتا ہے چھٹی کے دن خط لکھتا ہے اور اس میں وہ کہتا ہے پلیز ریفر ٹو یور نوٹس دیٹڈ تیس بارہ دوہزار تیس copy attached address to mrs فہمیدہ مرزا ان کو لکھا ہے الیکشن کمیشنر نے فہمیدہ مرزا کے جواب یہ دے رہے ہیں in this regard it is confirmed that the overdues and write-offs reported in our later number یہ جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا الیکشن کمیشنر کا خط dated پچیس بارہ دوہزار تیس related to companies and not to the individuals اب اسٹیٹ بینک صفائی کہہ دے رہا ہے کہ جی وہ جو ہم نے بتایا ہے کہ لائیبلیٹیز ہیں یا کرزہ ہے یا overdue ہے یا write-off ہے وہ company کے اوپر ہیں ان کے اوپر نہیں ہیں state bank کہہ رہا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا state bank کا یہ کام رہ گئے کہ کسی کی اس طرح سے سہولت کاری کرے جو قانونی طور پر کوئی راستہ کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ان کے پیپر accept ہوں election commission کے قوانین پاکستان کا election act ہمارا آئین سب واضح طور پر یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے default کیا ہے کرزہ ماپ کرایا ہے وہ election نہیں لڑا سکتا وہ نہیں لڑا سکتا اس کی family نہیں لڑا سکتی یہاں پر جو state bank ہے governor صاحب ہیں وہ مرزہ family کی سہولت کاری کے لیے آتے ہیں اور چھٹی کتے ہیں ایک خط جو ہے وہ لکھ دیتے ہیں کہ جناب یہ company کے اوپر ہے individual کے اوپر نہیں ہے لیکن پھر اس کے ایک دن بعد بیچ میں چلو گئے تین تاریخ دے bank کے خط لکھتا ہے جس کا پیسہ ہے جس نے case جیتا ہوا ہے جس نے RO کے پاس احتراز فائل کیا ہوا ہے stakeholder تو bank ہے نا state bank تو نہیں ہے وہ یہ کہتے ہیں clarifications regarding letter number BCPD ECP dated first january چھٹی کے دن والا خط جو لکھا ہے انہوں نے اس کی clarification bank دے رہا ہے وہ کہتے ہیں کہ bank being accredited to the loan to Mirza Sugar Mills has found from social media electronic media وہ کہتے ہیں ہمیں تو میڈیا سے پتا چلا کہ کوئی خط اس طرح کا آپ نے لکھا ہوا ہے please refer to your notice date 30-12-2023 جو ہم نے 23 کا جو خط پڑھا جس کی جواب میں state bank نے لکھا تھا in this regard it is informed that overdues and write-offs reported in a while later یہ جو state bank نے خطے کا اس کا انہوں نے reference دیا اب جو clarification دے رہا ہے bank وہ ذرا سن لیا وہ کہتے ہیں we hereby submit the following factual position of the case the candidate for reserve and general seat mrs. فہمیدہ Mirza was guarantor to the loan in her personal capacity being the director of the relevant time at the relevant time the honorable sindhye court Karachi decreed the bank's recovery suit number B24 of 2003 wide a judgment and decree dated 29th November 2023 whereby the decree was passed against the company as well as the guarantors it is further stated that under the new under the law the liability of a guarantor is coextensive with that of the principal debtor the candidate mrs. فہمیدہ Mirza is a judgment debtor in a decree for the sum of روپیز 21 کروڑ 97 لاکھ with cost of funds and cost of suit till date of realization in her personal capacity along with other judgment data the decree establishes default beyond the aorta of any doubt it is therefore requested to intimate to the relevant election commission of Pakistan the prevalent facts of the loan extended to Mirza Sugar Mills and the legal effect of the decree dated 29-12-23 against mrs. فہمیدہ Mirza یہ جس بینک کا قرضہ ہے وہ state بینک کو کہہ رہا ہے کہ بھائی تم یہ کیسے کہہ رہے ہو کہ صرف company جو ہے وہ اس کے اوپر ہوتا ہے اور جو جو پرسنلز ان کے اوپر نہیں ہوتا جبکہ guarantor جو ہے اس میں فہمیدہ Mirza ہے اس کے دستخط ہیں اب دیکھیں نے company کو اگر قرضہ دیا ہے اور company default کر گئی تو اس کا کوئی جو guarantors ہیں جس میں دستخط ہیں لوگوں کے اس میں سب سے پہلا دستخط ڈاکٹر فہمیدہ Mirza کا ہے اب statement یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ نہیں فہمیدہ Mirza ذمہ دار نہیں یا تو statement کہہ دے کہ یہ جو انہوں نے خط لکھا ہے یہ ملک میں تمام جتنے لوگوں نے قرضے لیے سب کے اوپر راگو ہوتا ہے guarantors آزاد ہیں جس نے زمانت دیئے قرضے کہ وہ آزاد ہے اس میں نہیں پوچھیں گے یا تو یہ کہہ دیں وہ اگر یہ اتنی ان کے طاقت ہے تو یہ قانون بنا دیں سب کے اوپر لاغو کر دیں یہ کہ جو زمانتی ہوگا قرضے کا اس سے نہیں پوچھیں کہ زمانتی آزاد ہے بھلے دوب جائے پیزہ اس کے دوب جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سٹیٹ بینک کا جو کردار ہے وہ بہت افسوس ناک ہے قابل مزمت ہے سٹیٹ بینک ریگولیٹر ہے بینک اس کو دیکھنا چاہیے کہ بینک کا غلط کر رہا ہے یہ نہیں کرنا چاہیے کہ اگر بینک ٹھیک بھی کر رہا ہے کورٹ کا فیصلہ بھی آگیا ہے الیکشن کمیشن کی سب چیز ٹھیک ہو گئی اچانک سے سٹیٹ بینک نکل آتا ہے کہ نہیں یہ ایسا نہ کرو اس کے پیپر رجیٹ نہ کرو اس کے اوپر پیسے نہیں ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا کلیر کٹ سیدھا سیدھا کیس ہے اور دکری ہوئی اور انٹرسٹنگلی جو دکری ہوئی 29 نومبر دوزہ تئیس کو مرزا فیملی نے اس کے خلاف کوئی اپیل فائل نہیں کی اس کا وقت گزر گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دکری ہوئی ہے اس کوشش کر رہا ہے کہ بینک اور مرزا فیملی کے درمی کوئی سیٹلمنٹ کرا دے کہ کسی طرح سے ان کے پیپر باہل ہو جائیں دیکھیں ہمیں اعتراض اس بات پر نہیں ہے کہ اگر کسی کینڈیڈیٹ کے پیپر ریجیکٹ ہوئے ہیں کسی بنیاد پر تو وہ اپنے پیپر کو رسٹور کرانے کے لیے کوشش کرے باگ دور کرے بینک سے رابطہ کرے جو ان کے انڈیس ٹینڈنگ سیٹلمنٹ ہوتا ہے ان کا ماملہ ہے بینک کا ماملہ ہو جائے لیکن جو سٹیٹ بینک کا کردار ہے وہ مشکوک ہے سٹیٹ بینک کا یہ کام نہیں ہے کہ کسی کینڈیڈیٹ کے پیپر